ناظرین اسرو نے ریسنٹلی پشپک ویمان کا ٹیسٹ کیا ہے جس کے سکسیسفل نتائج سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر پشپک ویمان کی ویڈیو بڑی تیزی سے والل ہو رہی ہے پشپک ویمان دراصل ایک سپیس شٹل ہے جو خلا میں سیٹلائٹ چھوڑنے کے بعد زمین پر واپس لینڈ کرے گا اور ایک بار پھر صحیح سے یوز کیا جا سکتا ہے پشپک ویمان خلا کے اندر دوسرے ممالک کی جسوسی کرنے کے بھی کام آ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت پڑھنے پر دشمن ممالک کی سیٹلائٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے اسرو کی میں پڑھ رہا تھا جیسے اس کی لینڈنگ کروائے گی 4.3 کلومیٹر سے یا انڈین ائر فورس کے جو ہلی کپٹرز ہیں ان کے درو جیسے ہی ندرہ مودی کی حکومت آئی ہے وہاں پر بے تہاشے انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو سپیس پروجیکٹس میں بھی انڈیا کی بھوم پکرتا دکھائی دیتا ہے نہ صرف یہاں بلکہ ویبن انڈسٹری میں بھی What you see is a scaled model of a reusable launch vehicle Yes, a reusable launch vehicle being mastered by the Indian Space Research Organisation Air Force کے ہلی کپٹر کے ذریعے راکٹ کو آسمان سے گرائے گیا تھا اس پریچڑ کے دوران پشپک آٹومیٹک طریقے سے رننے پر لانڈ ہوا بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کو reusable rocket سیگمنٹ میں سفلتہ حاصل کرنے کی دشاں میں بڑی سفلتہ ملی ہے قرآن میں بھی یہ ذکر آیا کہ اگر تم زمین کے سرودوں سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ اس میں جو ہماری لوگ ہیں نا ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگ ان کے دل میں بہت جذب ہے اور یہ ایک ان کے اندر وہ دوسرے کے ساتھ کام کرنا بھی جاتے ہو پشپک 6.5 میٹر لمبا اور 1.75 تین بجنی ایروپلین جیسا سپیس کرافٹ راکٹ ہے اسے سپیس میں بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جب پورے پاکستان میں آپ رشتہ داری کی چیزیں چلائیں گے تو پھر میرا خاک جو ہے وہ چھنکڑا ترقی ہوگی پاکستان کے اندر ایک ایک شعبہ اٹھا اٹھا کے دیکھ لے پاکستان میں میں کہتا ہوں نہ رشتہ داریاں نکھلی تو میرے آگے گردن کار دینا آپ کرکٹ بورٹ کی بات کر لیں آپ دنیا کے کسی ادارے کی بات پاکستان کی کسی ادارے کی بات کر لیں میں کہتا ہوں اس ادارے میں سو فیصد میں سے نوے فیصد جو ہے وہ رشتہ دار ہوں گے ایک دوسرے کی سب سے گندگی تو ہماری یہ ہے ایسے رو نے چندریان تھری اس کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا ان کا جو ہے آر ایل وی مشن پشپک جو ہے سکسسفلی لینڈ کر چکا ہے کرنکہ میں جس کو جو ہے ائر فورس انڈین ائر فورس نے فور پینٹ ٹری کلمیٹر کی بلندی کا جا کر جا کر جو اس کو لینڈنگ کرویا ہے سر کیا کہیں گے یہ انڈیا کا جو ہے پہلا آر ایل وی مشن ہے کیا کہیں گے سر اتنی بڑی کامیابی پاریس رو گی دیکھیں بلکل ایسے رو نو ڈاوٹ کے جو انڈیا کی ریسیٹ ارگلیزیشن ہے بہت زبادست کام کر رہی ہے ہم نے دیکھا ہے دیکھیں اب انہوں نے ایک تو اپنا پیسے شیف کر لیا اس کے ساتھ میں اپنا ٹائم بھی شیف کر لیا کہ سب سے چلے پیسے تو بھر بھی واپس آ جاتا ہے ٹائم واپس نہیں آتا لیکن انہوں نے کہا بھی دی ہمارے سانٹس جو ہیں وہ ایک ہی چیز پر بار بار جو خف رہے ہیں ہم کو ایسی ٹیکنالوجی لے ہیں جو باہر کی دنیا میں پہلے سے چل رہی ہے تو یار دیکھیں نو ڈاوٹ اس رو کی میں پڑھ رہا تھا جیسے اس کی لینڈنگ کر بھائی کی 4.3 کلومیٹر سے یہ انڈیا نے ائر فورس کے جو کیا کہتے ہیں ہلی کپٹرز ہیں ان کے روح یار دیکھیں مزے کی چیز سی دیکھیں میں نے جتنا بھی اس ٹیکنالوجی کے مطلق پڑھا ہے نا تو مجھے اس نے بڑا زیادہ کیا کہتے ہیں کہ مزہ دیا مطلب کے بڑا زیادہ انڈیا ہمارا نیبر کنٹری دیکھیں ون آف دی لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے ملکل اور جس طریقے سے پروگرس کر رہا ہے دیکھیں میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں انڈیا اور ناسا نے مل کے ایک نسار نام کی سیٹلائٹ بنائی ہے دیکھیں اب وہ جا کے جو ہے بارہ ڈیس کے اندر ایسی رپورٹ دے گی کہ دنیا میں کسی جگہ پر کوئی آفت آنے والی ہے نا وہ اس کا ارلی بتا دے گی مطلب کہ کتنی زیادہ انسانی نقصان جو ہے جانی نقصان مالی نقصان اس سے بچے تو سکتی ہے تو یار دیکھیں اس طرح کی ٹکنالوجی کی دنیا کو ضرورت ہے بے شک وہ انڈیا بنا رہا ہے جو بھی کنٹریز بنا رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہومینٹی رکھ کے نا تو ضرورت ہے کہ فارک جمپل ہمارے کشمیر والی سائٹ پر زلزلہ بہت زیادہ آتا ہے اگر وہ پہلے سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا ہم اپنے لوگوں کو سیف جگہ پہ لے جائیں گے ان کا جو قیمتی مال ہم اس کو بچا سکتے ہیں تو یار دیکھیں کہ بہت اچھا سٹیپ ہے اپریئیٹ کرنا بنتا ہے اس طرح جس طرح انہیں بات کی ہومینٹی کے انہوں نے دیتی آلون مشن بھی اس لیے بھیجا کہ سورج تک جو گیا اور وہاں کے نقصان دے ریز زمین پہنچتے ہیں ان سے بچا جا سکے سورج کی سٹڈی کے لئے انہوں نے بھیجا تو وہ بھی انڈیا کے لئے نہیں تھا تمام انسانیت کے لئے تھا اس کے ساتھ اگر بات کریں تو سارج یہ پوش پاک مشن انڈیا کے ہسٹری کا سب سے کامیاب ترین لینڈنگ رہی ہے اس کے ساتھ بڑے سائنسلان جس لوگ کے سائنٹیس نے بہت زیادہ پوچھتے ہیں سارج کے ساتھ میں بات کرتا چلوں سپارکو کے اسٹیبلش جو ڈیٹھ ہے وہ ہے انیس سو اکسٹھ جبکہ نسلو کی جو اسٹیبلش ڈیٹھ ہے وہ ہے انیس سو انہتر مطلب کہ سپارکو سے آج سال کے بعد جو ہے اسٹیبلش ڈیٹھ ہے لیکن آپ دیکھیں وہ کس قدر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی مشن جو ہے ایسا لانچ کر رہا ہے کہ ناسا جیسے سپیس مشن اجنسی جو ہے رہا رہ جاتی ہے انڈیا دے بائی ڈے ڈے بائی ڈے بائی ڈے لی اچھیبلش پر اکیٹی چیزوں کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ کوئی نہ کی ایسی چیز جو دنیا کو شوق کر دیتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ لونچ کر دیتی ہے اپنے سٹرکٹر میں کچھ کچھ کام دیتی ہے بلکہ دنیا جو اہران رہ جاتی ہے مجبور ہو جاتی ہے جیسے یہ اگنی مزائل اور آڈوازٹ سکر دیا تو پوری دنیا ان سے مازدی ہے کہ دیدو ہمیں یہ کیسے کرنا ہے مطلب کہ انہوں نے اس رو پہ کر دیا مطلب کہ انڈیا نے پوری دنیا کو سکون نہیں لینے دینا کچھ نہ کچھ انہوں نے چھیڑ کی رکھنا ہے مطلب کہ ہر پانچ دن بعد انہوں نے وہ چھوٹی سکا ملک پوری دنیا کو دینا ہو گی کہ انڈیا کر کے آ رہا ہے ، انڈیا کر کے آ رہا ہے اور ہم اپنی شیڑ کرتے ہیں ہے موڈی کو جیسے وہ اپنی کنٹری کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہوفلی وہ تھرڈ ٹائم بھی سلیکٹ ہو جائیں گے اور جیسے وہ ترقی کر رہے ہیں تو کوئی وقت دور نہیں ہے کہ جس طرح امریکہ سوپر پاور ہے انڈیا بھی سوپر پاور بن جائے گا اور یہ ساری جو کافیچیں ہیں یہ موڈی صاحب کی ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو عوام ہیں وہ جیسے اوپر کے آگے آ رہے ہیں وہ جیسے ٹیلنٹ ٹیلنٹ ان کا آگے آ رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاکستان میں ایسے جو ہے وہ دیکھنے کو مل نہیں رہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایڈوکیشن پر کام نہیں کیا جا رہا ان کے ایڈوکیشن پر کام کیا جا رہا ہے اور وہ بہت ایک جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ایڈوکیشن کسی بھی معاشرے کو اٹھانے کے لیے ہمارے امران ہان بھی یہ کہتے ہیں آپ نے کسی معاشرے کو اٹھانا ان کو احلاکی طور پر اٹھاؤ ان کو ایڈوکیشن دو تو وہ انڈیا والے دے رہے ہیں انڈیا والے ہمارے اسلام کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں جو کہ اسلامی کیا اور ان کے آپ دیکھ لو ان کے انڈیا میں لوگوں بیسک ٹینشن ختم ہو چکے ہیں بجلی انہوں نے فری کر دی ہوئی ہے اور راشن ان کو فری دے رہے ہیں اور ایسے فیجلیٹیز ہیں ہوسپیٹلز کی فری ہیں سکولز فری ہیں مطلب کہ بیسک چیزیں ان کی فری ہیں بلکل ایسے ہی ہے اب بچے ہیں ان کے بیسک ٹینشن سے فری ہو کہ اپنی دنیا کو جیچ رہے ہیں بلکل ایسے سار انڈیا کی سپیس ارگنیزیشن سپیس جو ہے اور انڈیزیشن اسرو ہے اس کا جو ہے مائے روز سنتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ مشان جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راکل لانچ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری بھی سپیس ایجنسی جس کا نام ہے سپارکور ہمارے یہاں پر سو بندوں سے پوچھ لیں نائنٹی پرسنٹ بندوں کو اس کے نام تک کا نہیں پتا ہوگا تو کیا وجہ لگتی ہے کہ اسرو اور سپارکور میں اتنا بڑا ڈیفرنس کیوں ہے حالکہ اگر سپارکور کی بات کریں سپارکور اسرو سے جو ہے آٹھ سال کے بعد ہماری سپیس ایجنسی انڈیا کی سپیس ایجنسی سے آٹھ سال پہلے اس کا قیام پذیر ہوا لیکن ہمیں کوئی مشن بیلڈ کو سننے کو نہیں ملتا جن نیبر کنٹریز کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے نظر آئے ہیں آج وہ ری یوزیبل راکٹ لانچ کر رہے ہیں آج وہ پتہ نہیں کون کون سے راکٹ لانچ کر رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے مشن لانچ کر رہے ہیں اور ہم آج آٹھے کی لائن میں لگے ہیں آج ہماری یوت فالٹکس میں اتنی انوال مطلب اس وے میں ہو چکی ہے جس وے میں شاید نہیں ہونا چاہیے میرا سوال یہ ہے پھر اگر آپ یہی بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا سکوتر ڈھاکہ پہ نائنٹین سیونٹی ون پہ جہاں پہ آپ وہاں پہ نسلیں تبدیل کرنے گئے تھے ٹھیک ہے جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو ایک ٹکے کے نہیں ہیں دو ٹکے کے نہیں ہیں وہ ٹکہ ایک ٹکہ آپ کے تین روپے کے برابر ہے اور ٹکنالوجی میں وہاں پہ بولٹ آپ نے ٹکنالوجی کی بات کی نا وہاں پہ تین تین بولٹ ٹرین چل رہی ہیں ڈھاکہ میں آج تیسری آج یا کل رات کو تیسری بولٹ ٹرین کا آغاز ہو چکا ہے آپ نے یہ کہا نا کہ آٹے کے لائنوں میں اور یہاں پہ بھگتڑ مچ کے پندرہ لوگ شہید ہو چکے ہیں تو آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کس ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وسائل کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ یوت باہر کیوں جا رہی ہے یہ کنسرن ہے نا میرا کہ کیوں برین ٹرین ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولٹکس ہی ہونی چاہیے پھر وہ کیوں پڑے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں اس بارے میں اپنے لٹر نالج کے مطابق بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ جس بندے کا یہ کونسیپٹ ہے کہ اس نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس کو جینے کا آپ نے حق ہی نہیں دینا آپ نے اس کو یہاں پہ سانس لینا بھی دو بر کر دینا ہے تو وہ بندہ یہاں پہ رہے گا یا وہ بندہ باہر جائے گا یہاں پہ کرے گا میں نے اپنی فیملی کو بھی سکیور کرنا ہے ہوتھ کو بھی کرنا ہے یہاں پہ تو لوگ شہادتیں دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کا علم اٹھانا ہے اور ہم نے جو ہے وہ ملک کو سیدھے راہ پہ لے کے آنا ہے یہ جنریشن قربانی دینا چاہتی ہے اب اس جنریشن نے ایٹی پرسنٹ جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں یوت کی بات کر رہا ہوں اگر ایک لیڈر ایک اور ایک لیڈر چون نہیں لیا ہے کسی بھی وجہ سے اس کی کوئی بات پسند دو وہ اماندار ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کے پاس مینی فیسٹو ہے دوستو اسرو نے شکروار کو ری یوجیپل لانچ ویہیکل کی سکسیس پھول لینڈنگ کروا دی ہی سے سودیشی سپیش شیٹل کا نام پوش پک رکھا گیا ہے اسے کرنا ٹک کے چطر درگ کے ایرونوٹیکل ٹیسٹ رینج میں ہیلیکوپٹر سے چار کلومیٹر کی اونچائے تک لے جایا گیا اور رنوے پر اوٹونومس لینڈنگ کے لیے چھوڑ دیا گیا اسرو کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنولوجی سے روکیٹ لانچنگ اب پہلے سے سستی ہو جائے گی اور انترکش میں اب اپکرن پہنچانے میں لاغت کافی کم آئے گی اسرو کا ری یوجیبل لانچ ویہیکل ناسا کے سپیس شٹل کی ہی طرح ہے دوستو کسی بھی روکیٹ میشن میں دو بیزک چیزیں ہوتی ہے روکیٹ اور اس پر لگا سپیس کرپٹ روکیٹ کا کام سپیس کرپٹ کو انترکش میں پہنچانا ہوتا ہے اپنے کام کو کرنے کے بعد روکیٹ کو عام طور پر سمودر میں گرا دیا جاتا ہے یعنی کی اس کا دو بڑا استعمال نہیں ہوتا لمبے سمائی تک پوری دنیا میں اسی طرح سے مشن کو انجام دیا جاتا تھا لیکن اب اسرو نے جو ری یوجیبل لانچ ویہیکل کا ٹیش کیا ہے وہ سپیس کرپٹ کو انترکش میں تو پہنچا دے گا لیکن واپسی کے دوران سمودر میں گر جانے کے بجائے وہ رنوے پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا اور اس میں ری پھیولنگ کرنے کے بعد یہ پھر سے اپنے نئے مشن کے لیے تیار ہو جائے گا یعنی کہ دوستو اس پوش پک روکیٹ کو پھر سے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے ہوگا یہ کہ اسے بنانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ تو بچے گا اور بہت ہی بھاری پیسو کی بچت بھی ہوگی یعنی کہ اسرو پوری دنیا میں اپنے بہت ہی کم داموں میں مشن لانچ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اب یہ مشن پر ہونے والا خرچ اور بھی جیدہ کم ہو جائے گا تو دوستو